موسیقی 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 فلم پانیوت کے ویواد پر لگا ویرام ہٹائے جائیں گے ویوادت سین فلم کے ڈائریکٹر آشتوش گواریکر نے راجیس سرکار کو ویوادت سین ہٹانے پر دی سہمتی ویروت کے چلتے پھر سینسر بھوٹ کو بیجی جائے گی فلم موسیقی 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 راجیس سرکار اپنی پہلی ورشگاٹ پر عام جن کو دے گی بڑی سوگات آئی ایم شکتی اندرہ گاندی مہیلہ شکتی یوجنہ کا کیا جائے گا شبھارم یوجنہ کے تحت لگو اور سوکشم ادیوگوں پر رہے گا فوکس موسیقی 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 نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں میں ہو آپ کے ساتھ امانگ مہتور اور آپ دیکھ رہے گلاوی شہر تو اب آئیے رکھ کر لیتے ہیں گلاوی شہر کی کچھ پرمک خبروں کی اور رائیستان پردیش کانگریس کمیٹی کے اور سے بدھوار کو ناغرکتہ سنشودن ویدھیک کے ویروت میں دھرنا دیا گیا جی لینوار کی ستھت گاندی سرکل پر دوپیر ایک بجے شروع ہوئے دھرنے کے دوران مکھی منتری اشوک گھیلوت اور اپ مکھی منتری اور پی سی زی چیف سچن پائلٹ بھی موجود رہے اس دوران پردیش سہ پرباری ویویک بنسل سہیت منتری پریشت کے صدس سے ویدھائک پی سی زی پدہ دکاری زلا پدہ دکاری اور جیپن شہر کے ویبین وارڈ کے پرمک کانگریس جن بھی اپستیت رہے اس بلکل لے کر کانگریس پارٹی صدن کے اندر اور باہر پر جور ویروت درج کروا رہی ہے پارٹی کا ماننا ہے کہ دیش میں آرثک مندی اور مہنگائی سے دھیان اٹانے کے لیے ناغرکتہ سنشودن ویدھیک لائے جا رہا ہے پارٹی نے اس بل کے ذریعے دیش میں عراجکتہ کا محول پیدا ہونے کی بھی آشنگ کا جتائی ہے جس پرکار کا ایمینمنٹ ہو رہا ہے اس ایٹ کا اندرگت پہلے آٹھ بار سنشودن ہوئے ہیں کشی نے اعتراض نہیں کیا پہلی بار جس پرکار سے دیش کا اکروس ہے جس پرکار سے بھے کا ماحول ہے نوڑ اس کے راجیوں میں آگ لگی ہوئی ہے لوگ سڑکوں پر آگئے ہیں تب بھی سرگاہ کچھ اندہ نہیں ہے کہاں لوگ دن تر ہے یہ سوچنے کی بات ہے اور دور دیش کے بار بھی امریکہ کرنے سے جانا لگے گی ہندوستان کے ملک میں کیا تمہارا ہو امریکہ میں میرے پر کھنٹے میں تمام ملکوں میں کشمیل کو لے کے بھی کشمیل کو لے کے بھی جو لوگ پند پڑھیں آج سو دن جاتی کو ہوئے چونے اور جن پھنٹے دی ایک شیپ نیش چاہا نمبر پارلے میں ملکی پریز ان کے ساتھ میں محمود کا مکتی کی ساتھ میں امریکہ دور بنائی وہ دنوں بن پڑھے ہیں چون دن تی نوڑا ہوگے کشمیل کے حالات کیا ہے ملکے دور میں جیو کبھنے باہر آتی نہیں ہے انہیں کے ملکوں میں کشمیل کو لے کے پردشی ہوگے جارتا ہے جو بل لے کر آئی ہے جو کل پارت ہوا لوگ سوا میں میں سمجھتا ہوں دیش بھر میں بہت بڑے پرشن اٹھ گئے ہیں اور آجاد بھارت کے تحاص میں پہلی بار دھرم کے نام پر ناغرکتہ کو تیہ کرنے کا جو بودہ ہے اس پر بہت چرچہ ہو رہی ہے اور سمیدھان کے مول بھابنا کے ویروت میں ایک قانون بنا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نیائے پالکہ سے بھی اس کو سہمتی شاید نہ ملے بہت سے سانسنون اس بات کو بولا ہے کہ لیگل سکروٹنی پاس نہیں کروائے گا اور آشن دینا رانیت کا نالگ ہے لیکن ہندوستان میں کبھی بھی دھرم کے نام پر ناغرکتہ کرنے کا کام آس تک ہوا نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کوئی بھی وقتی ہو کسی دھرم جاتی کا ہو اگر وہ بھارت کے ناغرکتہ کے لائق نہیں ہے تو اسے نہیں دینی چاہیے اگر کوئی وقتی شرن مانگتا ہے اگر اس کو کہیں پیڑا ہے دوکھ ہے پریشانی ہے اور بھارت کے قانون سے وہ سہمت ہوتا ہے اور سمجھتا ہمیں اپنی آرسر پکڑ کرتا ہے تو اس وقتی کے ساتھ بھیدواب دھرم کے ادھار پر نہ ہو یہ کاؤنگریس پارٹی کا سٹینڈ پارلیمنٹ میں رہا ہے تو ہی ایک نیجی یونیورسٹی میں دو دیوسیے سیمینار کا آئیوجن کیا گیا جس میں راجیپال کلراج مشرن نے کہا کہ بھارتی یونیورسٹی کی ورطمان ویشوک رینکنگ میں بڑا سدھار کیے جانے کی آواشکتہ ہے اور اس کے لیے ویدیشی یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں نوچاروں کا یہاں استعمال کر اپنی گنووتہ میں سدھار لانا چاہیے دراصل ایک نیجی یونیورسٹی میں دو دیوسیے ویسٹ جون وائس چانسلر کے سیمینار کے دوران انہوں نے یہ بات کہی راجیپال مشرن نے ویشو ویدیالوں کے آنطرک اور بہاری کار پرنالی اور واتورن میں گنووتہ پر زور دیتے ہوئے کھا کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہم اپنی پرتیبہ کا سموچت اپیوک کر بھارت کو ویشو گروہ بنا سکتے ہیں جس طریقے سے ہمارے ہاں کے پرتیبہیں باہر جا رہی ہیں یہاں ہی ایک ایسی سکی کا نیرمان کیا جائے مطلیشہ کے مادھوں سے تاکہ ان کے اندر اس پرک آدمشوا جگے جس سے اپنے پرتیبہ کا اوپیوک باہر نہیں تو اپنے ہی دیش میں انویشن کے آدھار پر سٹارٹ اپ کے آدھار پر ان ساری چیو کے مادہم سے وہ کر سکے یہ بھی ایک ویچار کا ویشہ ہے ساتھی ساتھ یہ بھی ایک ویچار کا ویشہ ہے کہ وشودیالی کے پریسر کے انترگت جو ویدیارتی ہیں ان کو صحیح معنی میں کس دھنگ سے ویشواز پردان کیا جائے جس میں ان کو لگے کہ اس سمیہ سے ہمارا پرویش ہو گیا ایڈیوشن ہو گیا تمہیں راجستان کے ویشو ویدیالیوں میں ہونے والے سمہاروں سیمینار اور کنوکیشنز میں ادھکار اور کرتویوں کے ساتھ ساتھ سمویدھان کی مول بھاونہ کا پتھن بھی انیوارے کیا گیا ہے راجبال کل راجمش نے ایک نیجی یونیورسٹی میں شروع ہوئے دو دیوسیے ویسٹ جون وائس چانسلر کے سیمینار کے بعد میڈیا سے باتچیت میں اس طرح کے ابھیان کے شروع ہونے کی جانکاری تھی شبید خان جی کو اگر اپنے فنڈامنٹل ڈیوٹیز کی جانکاری ہوگی اور ان کو لگیا کہ یہ سمویدھان کی انترگت ہے تو سمویدھان کی مریادہ کو ٹھیک کرنے کے لیے وقتیت اسطر پر آپ سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے دور کوئی گیا وڑنا ہو یا احساس کرانا ڈیوٹیز باری کیا ہے یہ احساس کرانا یہ ہماری جوڑت ہے اور جب یہ احساس ہوگا تو وہ ساری چیز نہیں ہوگی تمہیں بدلتے شیکشک واتورن کے انورپ یونیورسٹیز بھی اپنی بھومی کا میں بدلہ آولا رہی ہیں چاہے وہ جلس انڈرکشن کی بات ہو یا پھر بجری بچانے کی یونیورسٹی میں اس طرح کے انویٹیو آئیڈیاز پر کام کیا جا رہا ہے تمہیں اس کی جانکاری دیتے ہوئے راجی پال کل راجمش نے بتایا کہ یونیورسٹیز کے پاس بہت جمین خالی رہتی ہے ایسے میں یدی وہ سولر انرجی جلس انڈرکشن اور نواشار اپنا کر پراکرتک سنسادھانوں کا اچھیت اپیوگ کر سکتے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اب وشوی ویدیالیوں میں نئی پرودیوگی کی سینٹر بنایا جا رہے ہیں اس سے یوان کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ پرائیوگی جانکاریہ بھی مل رہی ہیں ہم نے تائی کیا یو جی سی کے لوگ بھی تھے ان کے جو وائس پرسیڈنٹ تھے مسیس سرو تو ان کے بیچ میں ہم نے آگرف کیا ہے ان سے ہم نے کہا کہ ہماری ساری انہوں سے سمارٹ انہوں سے ہوگی ہے عودشہ میں پریاز بھی چل رہا ہے کر رہے ہیں انہوں کو بڑھا با دیا جائی ہم نے آگرف کیا تھا اور ساتھ ہی سال ہم نے یہ کہا تھا کہ سولر اور جل سولر پلانٹ اور جل جیون مشن اب اس کے لئے رین وارٹر ہارویسٹنگ ہے گری وارٹر گراؤنڈ ریچارج کرنے کے لئے بھی گری وارٹر ری سیکلنگ کا ہے تو یہ پردیش کے پریٹن مندری وشویندر سنگھ فلم پانی پت پر روک نہیں لگنے سے ناراض بتایا جار ہیں اور اب اس کو لے کر انہوں نے کوٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے دراصل وشویندر سنگھ سی ایم ام ہوئی کیبنٹ بیٹھک میں ابھی نہیں پہنچے لیکن ان کے پتر انیرد سنگھ سی ایم ام پہنچے اور مکہ مندری تک یہ بات پہنچائی اس دوران انیرد نے میڈیا سے روبرو ہو کر کہا کہ فلم پانی پت میں اتحاس کو گلت تتھیوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اس فلم پر پوری طرح روک لگنے چاہیے اسی لئے اوے نیالے کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اگر ایک ہسٹوریک بائیوپک بن رہی ہے اگر ایک بار فیملی سے کنسل کر دیتے ہیں مہارا سورج ملکی اوپر اتنے ہسٹورینز ہیں اتنی بکس ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھائے کیا مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتا ہے یہ کس ایک کہاں سے ان کو انفرمیشن ملی جو انہوں نے اس میں اپنی ہسٹوریکل بائیوپک جو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں اس میں پر پورتے کریں آئی ریلی فیل تو انڈسٹان تو یہ اگر کچھ سمجھ کا کٹ لگانے کو تیار ہوں تو کیا آپ لوگ ایگری ہیں اس کے لیے یا پھر آپ کو بین ہی چاہیے نہیں بین ہی چاہیے اگر پورے کنٹری میں لائن آرڈر سیچویشن ہو جائے گی تو اس سے پھر کیا فائدہ ہوا ایک فلم کی پیچرز ای تنگ ایٹھوڈ بھی بینڈ فلم مست بھی بینڈ آپ کو بتا دیں گی راج سرکار اپنی پہلی ورش گھاٹ کے موقع پر آئی ایم شکتی نام سے اندریا گاندھی مہلہ شکتی یوجنہ کا شبھارم کرنے جا رہی ہے 18 دسمبر کو ایک ہزار کروڑ روپے راشی کی اس پنچ ورش یہ یوجنہ کا آغاز کیا جائے گا جس پر پرتیک ورش دو سو کروڑ روپے خرچ ہوں گے جبکہ 19 دسمبر کو صبح دس بچ کر تیس منٹ سے ساڑھے گیارہ تک ایم ایس ایمی کونکلیو ہوگی لگو سوکشم اور مدھیم ادیوگوں کے لیے اور اس دوران سرکار کا فوکس راجستان کی ادیوگک نیتی پر رہے گا اور اس کے ساتھ ہی راجستان انویشن این سٹارٹ اپ ایکسپو جائپور کے ایک نیجی کالیج کے ہال میں آئی جت ہوگا جس کے دہت سو سٹارٹ اپس کے لوگوں کو بلائے گیا ہے میں سکتی ہوں یہ اندرہ مہیلہ سکتی یوجنہ کا سبھارم درگاپورا میں مانی مکھی بنتری جی کے دورک کیا جائے گا اس کے لئے بجٹ میں پانچ سال کے لیے انہوں نے ایک ہزار کروڑ کی راجشی کی حوثتہ کی دو سو کروڑ ہر سال اس کارکرم کو مجبوطی دینے کے لیے راجستان میں خرج کیا جائے گا آئی جن سکتی مہیلہوں کے تو یہ راجستانی جائپور میں جی ڈی اے نے پرائیم لوکیشن پر آوازی یوجنہ لانچ کی ہے زون آٹھ میں گڑپت پورا گولی آواز سرکل کے پاس مکھی دو سو فیٹ روڈ پر شیو انکلیو یوجنہ ہے جس میں تین سو چھانیز بھوکنڈ ہے نگریہ وکاس مندری شانتی دھاریوال نے پریس وارتہ کر اس کی جان کر دی سرکار کے ایک سال کے کاریکال سے ٹھیک پہلے یہ یوجنہ لائی گئی ہے اس یوجنہ میں آرکشت در پچیس ہزار روپے پرتی ورگ میٹر رکھی گئی اور اسی کے لیے آن لائن آویدن بھی شروع ہو گئے ہیں آویدن کی انتیمتی تھی پچیس جنوری ہے کو کریانویت کرنے کے لیے جہپر وکاس پرادی کرنے گریب و مدھیم مرک کے لیے ان کو بھومی دینا اور بھومی پر مکان بنانا کی یوجنہوں کے انترکت ایک نئی یوجنہ بنائی ہے جس کا نام شیو اینکلیو رکھا گیا ہے یہ شیو اینکلیو گنپت پورا میں دو سو فٹ روڈ جو جا رہی ہے جس کو ستنطر تمہیں راجستان پردیش کانگریس کمیٹی مکھیالے پر بدبھار کو جیپور زلہ کانگریس کمیٹی OBC ویبھاگ کی بیٹھک آئیجیت کی گئی اس دوران اس بیٹھک میں چودہ دسمبر کو دلی میں کانگریس کی آئیوجیت ہونے والی ریلی کو لے کر چرچہ کی گئی تو ہی بیٹھک میں نیتاؤں نے ویروت پردرشن میں ادھک سے ادھک سنکھیا میں ڈلی پہنچنے کا آہوان کیا اس دوران اس بیٹھک میں ادھیاکشی شرمانطور راجیندر سیند سہیت کئی پدادی کاری موجود رہے راجستان سرکار نے راجی سر کیبینٹ میں نرنے لیا کہ شہیدوں کے نام پر ویبن بھونوں اور راجکیہ ودیالیوں کا نام کرن کیا جائے اس کے دہت سانگود میں شہید حیمراج مینا کی یاد میں راجکیہ مہا ودیالے کا نام کرن کیا جائے گا اور اسی طرح جنجنو کے نوالگڑ میں رادشام آر مرارکہ کے نام پر اور جھالا وارڈ میں کھانپور میں شہید مکٹ بیہاری لال مینا کے نام پر راجکیہ ودیالے کا نام کرن کیا جائے گا توہی پردیش کی کانگلیس سرکار کی پہلی ورشگاڑ سے پہلے منتری منڈل اور منتری پریشت کی ایک مہتوپون بیٹھا گا آئے جت ہوئی سی ایم او میں قریب دو گھنٹے چلی اس بیٹھک میں کئی اہم نلنے لیا گئے تو وہیں پورو میں منتری منڈل کی بیٹھک میں لیا گئے نلنے کی جہاں پوشٹی کی گئی تو وہیں سرکولیشن سے لیا گئے فیصلوں پر بھی مہر لگائی گئی اور اس دوران بیٹھک میں ایک اہم نلنے یہ بھی لیا گیا کہ بارہ زلے میں پچھڑے ورک کو پانچ فیصدی آرکشن اور آرتی گروپ سے پچھڑے سوڑنوں کو دس فیصدی آرکشن ملا کر وہاں کل 64 فیصدی آرکشن لاغو ہو گیا ہے تو وہ اگرہ راجت سے سمبندیت ماملوں پر بھی بیٹھک میں کئی مہتوپون فیصلے ہوئے سب سے بڑی چیز ہے کہ راجستان میں سوکھے کی جو ستیتی چار جلوں میں بنی بار میر جیسل میر جودپور اور رنمانگڑ بار میر کی چار تحصیل جیسل میر کی چار تحصیل اور جودپور کی تین تحصیل اور رنمانگڑ کی دو تحصیل ان کے کل 1388 گاؤں ان کو ابھاو گرست گوشت کیا گیا تھا سوکھا گرست اور اس میں 33% یا اس سے ادھک خرابہ ہوا تھا اور کل کسان جو اس سے پرباویت ہوئے تھے تین لاکھ تیرانمہ گار ایک سو بیس ہے تو وہی راجے کی پچھلی بیجیبی سرکار کی اور سے چلائے گئے بھاماشا کارڈ کی عوضی 31 مارچ کو ختم ہو رہی ہے یعنی کی مارچ کے بعد بھاماشا کارڈ پوری طرح پردیش بھر میں بند کر دیے جائیں گے اور اب انہیں موجودہ کانگریس سرکار جن آدھار کارڈ سے ریپلیس کرنے جا رہی ہے راجے سرکار نے کیبینٹ بیٹھک میں اس نیرنے پر موہر لگا دی ہے نئے جن آدھار کارڈ کا الگ نمبر جنریٹ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی سرکار کی اور سے ایک ہیلتھ کارڈ بھی لائے جائے گا جسے جن آدھار کارڈ کے ساتھ لنک کر جوڑا جائے گا ہیلتھ کارڈ بھی ہم ایشو کر رہے ہیں اس میں وقتی کے اس کو کوریلیٹ کریں گے اس کے ساتھ جن آدھار کارڈ کے نمبر کے ساتھ ہیلتھ کارڈ کو ملائیں گے اور اس میں ایک وقتی کی جو کیس اسٹری ہے پوری وہ اس کے ہیلتھ کارڈ کے اندر ہوگی نیروگی رازستان کی سنکلپنا کو پورا کرنے کے لیے چائے ملاؤٹی خادے پزارتوں کے خلاف محیم کی بات ہو چائے نشا مقتی کے خلاف محیم کی بات ہو چائے انفرسٹرکچر کو مجبوط کرنے کی بات ہو ابھی آپ نے دیکھا ستر سال میں سرکارک شیطروں میں سولہ میڈیکل کالیج کھلے تھے ایک سال پورا ہو رہا ہے ہماری سرکار کو سترہ دیسمبر کو تین دیوشیہ کارکرم پورے راجستان میں سترہ دیسمبر سے پرارم ہوگے سترہ دیسمبر کو ساڑھے سات بجے سے ساڑھے آٹ بجے کی بیچ میں ہے راجستریہ کارکرم رن فور نیروگی راجستان یہ البرٹ ہال سے شروع ہو کر تریمورتی سرکل تک جائے گی دوڑ اور واپس بھی میں ہی لوٹ کے آئے گی اس کے علاوہ ساڑھے دس سے گیارہ بجے کی بیچ میں ہے جوار کلا کے اندر میں ایک ورش فیصلے انیک ورش ایک فیصلے انیک اس کے اوپر سترہ ڈپارٹمنٹس کے دورہ تمہیں پنچائدی راج آم چناؤ دوہزار بیس کا چناؤوں کو لے کر راج نیروہ چن آئیوگ نے مدداتا سوچی کارکرم جاری کر دیا ہے پردیش میں آگامی جنوری اور فروری وہاں میں پنچائد چناؤ ہونے اور ایسے میں راج نیروہ چن آئیوگ نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں نیروہ چن آئیوگ کے انوسر 22 دسمبر کو زلہ استر پر آرکشن لوٹری نکالی جائے گی اور اس کو لے کر مکھی نیروہ چن آدھیکاری نے بتایا کہ جن مدداتوں کی عمر ایک جنوری دوہزار بیس کو اٹھارہ ورش پوری ہو رہی ہے اور جو سمبندت وارڈ کا سامانی طور پر نیواسی ہو وہ مدداتا پراروپ مدداتا سوچی میں اپنا نام درج کروا سکتے ہیں ہیے آپ کو گرافکس کے ذریعے بتاتے ہیں نو سرجت اور پنرگٹھت پنچائد سمیتی اور گرام پنچائدوں کی مدداتا سوچی کا پنرگٹھت شنکار اکرم پردیش بھاچپا مکھیالے میں آج پنچائے چناؤف کو لے کر بیٹھک لے گئی اور اس بیٹھک کی ادھیاکشی تھا بی جے پی کے راشتری اپا ادھیاکش ایم پردیش پرباری عویناچ رائے کھنہ پردیش بھاچپا ادھیاکشی ستیش پونیا نے کی اس دوران اس بیٹھک میں نکائے چناؤ میں کانگریس کو ملی بڑت کے بعد پنچائد راج چناؤ کو لے کر منتھن کیا گیا گرام سرپنچ سہید پردھان اور زلہ پرمک کے پت پر کس طرح سے بی جے پی ان پدوں پر کابز ہوگی اس کو لے کر منتھن کیا گیا تمہیں جے پر میٹرو کی سرکشہ کو لے کر کیندر سرکار نے ایک الٹ جاری کیا ہے آپ کو بتا دے گی پاکستانی ہیکر سے جے پر میٹرو کو سائیبر اٹیک کا خطرہ بتایا جا رہا ہے تمہیں سائیبر حملے سے بچنے کے لیے کیندر سرکار نے جے پر میٹرو کو اپنی سائیبر سیکیورٹی اپ ڈیٹ کرنے کو لے کر الٹ جاری کیا ہمیں جو جانکاری ملی ہے میٹرو آپریشنل ٹیم کے طرف سے کہ اس پرکار کا ایک سائیبر سیکیورٹی تھرڈ کا ایک انپوٹ کیندر سرکار کی دورہ بھارت ورش کی ویبین میٹروز کو بھیجا گیا ہے جن میں جاپور بھی ایک ہے اس کے سمبند میں ان کے دورہ ہم سے سائیبر سیکیورٹی کی ایڈوائزری چاہی گئی تھی تو ہم نے اپنے سائیبر ایکسپرٹ سے سمبند میں بھات کی اور سائیبر ایکسپرٹ کا اس معاملے میں ماننا ہے کہ وہ ایک بھائی میٹرو کی کیا رننگ سسٹمز ہے کمپیوٹر نیٹورکنگ وغیرہ کیسی ہے اس کے آدھار پر اس کو اسیس کرنے کے بعد انہا لے تو ہمیں رازدانی جاپور کے چومو کے وشو کرمہ تھانا علاقے میں سویابین کے خادی تیل کو ری پیکنگ کر مونگ فلی کا تیل بنانے کی فیکٹری پر پولیس نے قریب دس دن پہلے چھاپا مار کاروائی کی تھی اور اس دوران پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار بھی کیا تھا آج وشو کرمہ تھانا پولیس نے پورے معاملے پر کاروائی کرتے ہو اس ری پیکنگ کے گورک دندے سے جڑے ہوئے شاتیر اپرادی موہن جھالانی کو گرفتار کر لیا تو ہمیں جاپور کی سائبر تھانا پولیس نے فرجی دستویش تیار کر فرجی طریقے سے لون اٹھانے والے شاتر بدماش کو دھردہ بوچا ممبئی کا رہنے والا آروپی آدھار کارڈ میں پریورتن کر فرجی طریقے سے سم جاری کر لون لیتا تھا پولیس نے ٹیکنیکل ٹیم کی مدد سے آروپی کو گرفتار کر لیا فلال اس آروپی سے پوچھتا جاری ہے ممبئی کا رہنے والا ہے اور اس نے جو اس معاملے میں جو وکٹیم ہے اس کا فرجی آدھار کارڈ بنایا فوٹو جو ہے باقی ڈیٹیل اسی کی تھی فوٹو اس نے خود کی لگا لی وہ لگا کر کے اور اس کا جو پوسٹ پریپیڈ کنیکشن تھا اس کو پوسٹ پیڈ میں کنورٹ کروا لیا اور اس کے بعد میں بجاز فائننس سے فلپ کارڈ پر ایک آرڈر کیا آئی فون کا قریب ننیان میں ہجار ایک سو روپے کا تھا ملٹنے آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر پر آپ کو بتا دے بڑی خبر آ رہی ہے رازدھانی جائپور سے جہاں چوروں نے سرسی روڈ استد گڑیش ویہار میں ایک مکان میں چوری کی واردات کو انجام دیا موسیقی 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 بین تیل اور یہ سب چیزیں بھی میلائی ہیں سر اس کو نئی بڑا چکام نہیں آتی تو اس بلیٹڈ میں صرف اتنا ہی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز انڈیا موسیقی